اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بائیوکمیسٹی کا فرس لیکچر ہون ہے اور بائیوکمیسٹی میں ہم سب سے پہلے مالیکلر بیالوجی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو مالیکلر بیالوجی میں جو پہلے ٹاپک ہم کا پلان سے کریں گی کیونکہ یہ ٹاپک ایمپورٹن ہے لیکن فرسٹڈ کی بپ میں یہ نہیں دیا گیا ہے تو جو ٹاپک ایمپورٹن ہوں گے اور فرسٹڈ کی بپ میں نہیں ہوں گے ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ قوی کرتے جائیں گے تو یہ سینٹرل ڈوگم آف مالیکلر بیالوجی جادی بیسکس فسٹڈ میں نہیں دی گئی ہیں تو دی پوئنٹ جیسے وہاں پہ لکھی گئی ہیں تو ہم نے اپنی ساتھ ساتھ بیسکس کلیر کرنی ہے تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ اس سے ریلیٹ کرے گا کہ نیکسٹ ٹیم ہمارا جو بھی ٹاپک ہوگا تو اس میں یہ جہاں ہم جو ٹرمز سیکھیں گے وہ ٹرمز وہاں پہ میں یوز کروں گا تو میں چاہتا ہوں آپ کو آج اتنا پڑھا دوں کہ تاکہ نیکسٹ ٹیم جب میں پوری بیپمسٹ میں یہ الفاظ دہ رہا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں یہ کوئیشن آئے کہ what is this کے سار یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لفظ کیا ہے تو یہ آپ کے مائنڈ میں نہیں آنا چاہیے اسی لیے میں یہ ٹرمز پہلے پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیسے بیسک آپ کو چیزیں پتہ ہوں گی کسی کو تو سارے بھی پتہ ہوں گی اور کوئی نہیں اگر کسی کا کوئی question ہے تو آپ کو عام پوچھنا ٹھیک ہے یہ شرمانہ نہیں ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے میں کیسے question کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سکھنے کے لئے ہوئے ٹھیک ہے سارے یہاں پہ سکھنے کے لئے ہوتے ہیں کبھی کبھی question ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ ایون کے FSE کے بچے کو آتا ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں آتا ہوتا تو وہ ایسے آپ نے بلکل بھی شائع فیل نہیں کرنا کہ میں ایسا question کیوں پوچھنے چھوٹا سا ٹھیک ہے تو let's have a start تو central of molecular biology تو ایک آپ چیز آپ کو پتہ ہوگی کہ اگر ایک بندہ ہے تو اس نے کیا کرنی ہے کہ information genetic information جو بھی ہوتی ہے اس نے آگے بھیجنی ہوتی ہے کیسے مطلب کہ یہ ساری protein senses ہوتی ہے مطلب ایک باپ ہے باپ سے بیٹا ہوا اور ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کے شکل جو باپ سے ملتے جلتی ہے یا ممہ سے ملتے جلتی ہے تو یہ کیسے مطلب یہ سارا process ہوتا ہے جو information جو باپ کے پاس ہے وہ information بیٹے کے پاس کیتے چلی جاتی ہے یہ چیزیں ملتے جلتی یہ کیسے ہوتی یہ سارا ہوتا ہے genetic information کے ذریعے کس کے ذریعے genetic information کے ذریعے یہ information ایک organism ہر ایک organism کے ability ہوتی ہے کہ وہ اس information کو کیا کرتا ہے store کرتا ہے اور store کر کے آگے اپنی جو off-spring ہے اس میں کیا کرتا ہے transfer کرتا ہے یہ جو genetic information جس شکل میں store ہوتی ہے that is called DNA اور that is called gene یہ آپ نے سنا پا ہوگا یہ جو الفاظ اپنے سنے میں DNA اور gene یہ اس چیز میں help کرتے ہیں کہ یہ آپ جو genetic information ہے یہ ان کے پاس ہوتی ہے ان کے ذریعے آپ کی genetic information آگے شیفت ہوتی ہے بچوں میں کہ آپ کے آپ spring وہ کس طرح کی ہوگی اب that is our question in the molecule of biology that how these information is gonna to be transfer یہ information کیسے transfer ہوتی ہے detail میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے آج ہم صرف اس کا intro دیکھیں گے پھر detail میں ہے اس سے ہم اس کو details میں جائیں گے کہ یہ information basically transfer ہوتی کیسے ہے step by step کیسے ہوتی ہے اس کا basically سیمپل سے ایک ڈیاگرام پہلے sketch کرتا ہوں پھر تھوڑا سا آپ کو بک پر جو لکھا ہوا ہے وہ سمجھا دوں گا چیک کریں شاید کوئی آیا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیاینے ہوتا ہے ڈیاینے سے کیا بن جاتا ہے ڈیاینے سے کیا بنتا ہے پروٹینز بنتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بتا ہے کسی بھی انسان کی structural یا functional جو بھی چیز ہو اس میں پروٹینز کا کردار ہوتا ہے آپ کا ناک بن رہا ہے اس میں آپ کی پروٹینز کا رول ہوگا ہم کہتے ہیں اس کی ناک بابا کے ناک سے ملتی ہے ٹھیک ہے اس کی ناک ممہ کے ناک سے ملتی ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ بابا کا جو ڈیاینے ہے وہ اس میں رول کردار اس نے ادا کیا ہے اور جو بابا کے ڈیاینے سے جو پروٹینز بنی ہیں اس نے بچے کیا بنا دی ہیں پروٹینز ناک والی پروٹینز تو structural پروٹینز جو ناک والی تھی وہ بابا سے آئی ہیں اس لئے اس کی ناک کیسے ملتی ہے بابا سے ملتی ہے اسی طرح ساری چیزیں اور کچھ functional ہوتے ہیں اگر functional پروٹین بابا سے ملتی ہے تو اس کا basic unit کیا ہوتا ہے جین ہوتا ہے یہ ساری information کیسے میں store ہوتی ہے جین میں تو دیکھیں ریٹنگ کرتے ہیں ہم تھوڑی سی جو ہم نے بھی پڑھا ہے an organism must be able to store and preserve its genetic information pass that information along to the future generations سمجھ آگیوں کی بات آپ کو and express that information and express that information as it carries out all the process of life یہ اپنے تمام مطلب کی ہے information جانو کیا کرتا ہے جانو کیا کرتا ہے the major steps involved in handling genetic information are illustrated by the central dogma of the molecular biology so آج کا جو ہمارا main topic ہے that is called central dogma what is central dogma central dogma سے پہلے gene دیکھ لیں کیا جین کون بتائے گا کیا جین کیا ہوتا simple information جو آپ کے میند میں آتی ہے very good basic unit information 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 is stored in the form of basic unit of information تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں basic information store ہوتی ہے لیکن یہ unit کس چیز کا ہوتا ہے DNA very good اگر آپ یہ DNA لے لیں پورا کہ آپ کہیں کہ یہ کیا ہے DNA تو اس کا چھوٹا سٹوکڑ ہم چا کہتے ہیں ہم لوگ FSC میں ہم لوگ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس DNA ہوتا ہے DNA کے اوپر چھوٹے چھوٹے سب units لگے ہوتا ہے ایسے کہتے ہیں basically یہ gene کوئی اضافی چیز نہیں ہے جو DNA کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ DNA کا part ہے ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اضافی چیز ہے کہ موتی کی طرح ایسے کہتے ہیں نا کہ موتی کی طرح اس کے اوپر لگی ہوتا ہے یہ FSC میں ہر بچے کے mind میں یہی concept ہوتا ہے کہ موتی کی طرح کی extra چیزیں اس کے اوپر لگی ہوتی ہے نہیں یہ extra چیز نہیں ہوتی یہ اگر یہ آپ کا کیا ہے اگر یہ آپ کا DNA ہے پورا DNA کا ایک strand ہے تو اس کے اوپر آپ کا جو gene ہوگا وہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا جو part ہے یہ اس کا part کیا کلائے گا gene کلائے ہے DNA لیکن DNA کا ٹکڑا ہے let's suppose then میں کہتا ہوں یہ میرے پس کلم ہے یہ DNA ہے تو میں کہتا ہوں اس کلم کا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے that is called one gene that is called second gene that is called third gene تو یہ gene کی basic وہ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس basic concept یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے part سے کیا کلاتے ہیں اور جو آپ کے DNA کے پاس جو information ہوتی ہے وہ اسی کی شکل میں store ہوتی ہے یہ یہاں پہ information ہوگی اس کو بولے گا gene 1 ہے یہ gene 2 ہے یہ gene 3 ہے اب اس کے لئے different protein کی formation کے لئے information ہے اس کے پاس different protein کی synthesis کے لئے information ہے different genes different information سمجھا گئی ہے کہ اندر اس کی گھر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کہ اس گھر میں یہ information ہے اس گھر میں یہ information ہے سمجھا گئی یہ gene کیا ہوتا ہے اب ہم move کرتے ہیں central dogma کی طرف کہ that is what is the central dogma دیکھیں central dogma میں آپ دو چیزیں یاد کر لیں central dogma دو چیز پر مشتمل ہوتا ہے یہ central dogma central dogma اس میں پہلی چیز آپ دیکھ لیں replication replication dna replication اور اس میں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے gene expression نہ مقصر آپ لوگ نے سنا ہوگا gene expression لیکن صحیح concept مارے mind میں نہیں ہوتا کہ what is gene expression ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں gene express gene express ہو رہا ہوگا of course gene express ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے concept کیا ہوتا ہے central dogma دو چیز پر مشتمل ہوتا ہے ڈی ای انا replication دوسری gene expression اب یہ ہی gene expression کے مزید دو پارٹس ہوتے ہیں transcription a& translation direct translation یہ میں آپ کو بھی basic انٹرٹس لے رہا ہوں ایک sketch بنا رہا ہوں اب یہی ڈیاغرام جیسے میں نے کہتا ہے نaw asi امری اگرام چل رہی تھی کہ وہ امریش ڈرن اب یہ Ừ چل بھی میں یہ ڈرن آپ کے ہم اسی ڈائیگرام کو explain کر کے پڑھیں گے اور step by step کر کے پڑھیں گے اب gene expression میں کتنے ہیسے ہیں تو transcription and translation اب ان کو ایک ایک کر کے ان کی definition کرتے ہیں تو ہمارا پوری molecular biologist میں cover ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو detail میں کرنا ہے اب central لغم میں پہلے لفظ ہم نے use کیا ہے DNA replication DNA replication کیا ہوتی ہے کہ ایک ہمارے پاس DNA کا ہم نے اسی سٹینڈ کی کوپی دیار کرنی ہے یہ ایک سٹینڈ تھا ہم نے کیا کر لیا اسی طرح کا دوسرا سٹینڈ بالکل identical جیسا کہ پہلے والا DNA تھا اسی طرح ہم نے دوسرا DNA بنا لیا تو ہو رہا ہے نا آپ کا DNA replicate ہو رہا ہے نا DNA replicate اچھا basically آپ کا جو DNA ہوتا ہے نا DNA is nothing else DNA is the chromosome chromosome کا نام تو آپ سنا ہوا ہے نا DNA is the chromosome یہ chromosome کی آپ کی پاڑے میں کتنے chromosome ہوتے ہیں 23 pairs and 46 ہوتے ہیں ٹھیک ہے 23 pairs تو ہم نے ان کو replicate اس طرح کرنا ہے دیکھیں جب سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے جب سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ایک سیل سے کتنے سیل بن جاتے ہیں دو تو اس سیل کے اندر 46 chromosome ہیں لیکن ہمیں کتنے چاہیے آپ 92 اگر یہاں پر آپ کے chromosome ڈبل نہیں ہوتے تو 23 chromosome ادھر چلے جائیں گے 23 ادھر تو کیا یہ نارمل سیل ہے نہیں یہ تو انسان کا سیل ہاں اگر وہ آپ کا ایک ہے اگر سپرمز ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کے بارڈی کا سیل سمیٹک سیل تو کیا یہ نارمل ہے نہیں تو ہمیں ادھر بھی 46 چاہیے ادھر بھی ہمیں کتنے چاہیے 46 اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو اپنے 46 ہیں ان کو ڈبل کرو ان کو ڈبل کرو اور کتنے کر لو 92 تاکہ جب ڈیوائیڈ ہوں تو ادھر بھی 46 چلے جائیں ادھر بھی 46 تو جب آپ کے یہ سیل ڈبین ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کی ہوتی ہے chromosome کی duplication جہاں پر ہوتی ہے آپ کے dna کی replication dna کی duplication آپ کا dna ڈبل ہوتا ہے اس کے identical copies بنتی ہیں بالکل وہ same copies بنتی ہیں that is called dna replication that is called dna replication باقی یہ آپ نے پڑھا ہوگا سیل ڈبین تھوڑا سا سیل ڈبین کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیٹیل میں ابھی اس ڈیاغرام کو نہیں بھولنا اس ڈیاغرام کو اس کا ہم ایک ایک step کر کے پڑھ رہے ہیں صرف introduction کے طور پر ٹھیک ہے ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے جا کے چپٹر میں سیل ڈبین سیل ڈبین کے دو فیز ہوتے ہیں تھوڑا سا بتا رہا ہوں یہ بھی ڈیٹیل میں آگے ٹاپک آیا ہے کون سے ایک ہوتا ہے اس کا انٹر فیز اور ایک اس کا ہوتا ہے میٹاٹک فیز ایک ہوتا ہے انٹر فیز ایک ہوتا ہے انٹر فیز کیا ہوتا ہے اس میں سیل خود کو تیار کرتا ہے پریپیار کرتا ہے ایک لفظ لکھا ہوتا تھا کہ انٹر فیز اس تا ریسٹنگ فیز ڈیٹیل میں ہوتا ہے اس میں سیل آپ کا ریسٹ نہیں کرتا بلکہ خود کو تیار کرتا ہے چھوٹی سی ایزمپل دیتا ہوں چھوٹی سی ایزمپل دیتا ہوں کہ آپ نے کہیں بہر جانے ہیں ملکہ آپ نے شاپنگ کرنا جانے ہیں تو شاپنگ کرنے سے پہلے کیا آپ سارا دن سوئے رہیں گے کہ شام کو اٹھنا ہے اور بس چلے جانے ہیں ہاں آپ سوئے رہیں گے لیکن یوں تو نہیں کہ آخری ٹائم تک اٹھے اور نکل لیں نہیں آپ سوئے رہیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے چھ بجے جانا ہے تو میں نے ساڑھے پانچ بھی جوٹ کے میں نے ready بھی ہوتے ہیں تو وہ جو آپ ready ہوتے ہیں that is called the interface that is called the preparatory phase اور وہ جو آپ شاپنگ کرتے ہیں that is called mitotic phase تو شاپنگ کرنے کے لیے کہیں جانے کے لیے پہلے آپ کو ready ہونا پڑتا ہے تو جب آپ کیا ready ہو رہے ہیں اس وقت آپ ریسٹ میں ہے no not at all that is called interface and second is called mitotic phase یہ جو آپ کے دینے کی replication ہوتے ہیں یہ کہاں پہ ہوتی ہے interface میں ہوتے ہیں کہاں ہوتی ہے interface کے s-phase میں وہ detail میں انچالا مزید آگئے detail میں جائیں گے اب اس لئے اتنا دیکھ لیں یہ chromosome کی duplication یہ dna کی duplication کہاں پہ ہوتی ہے cell devian کے interface میں ہوتے ہیں سمجھ آگئی ہے یہ میں ایک بار پھر repeat کرتا ہوں that what is the dna replication dna replication is the duplication of the dna dna کا replicate ہونا identical copies بننا یا chromosomes کے identical copies بننا cell devian کے جب دو فیز ہوتے ہیں پہلا interface دوسرا metotic phase interface کے دوران cell خود کو prepare کرتا ہے devian کے لئے اس میں اس کے جو 46 chromosomes ہوتے ہیں وہ double ہو کے 92 بن جاتے ہیں that is called dna replication اور dna duplication سمجھ آگئے ہیں کہ dna replication کیا ہوتی ہے باقی بات ہے باقی ڈیٹیل میں اس کو ہم آگئے اس کا complete ایک ٹاپک آئے گا کہ یہ ہوتی کیسے ہے اس کے پیچھے process کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پڑھاؤ گا نا اپنے dna replication so our next thing is یہ سمجھ آگیا dna replication اگلی چیز ہے gene expression اگلی چیز کیا ہے gene expression اب gene expression کے دو پارٹس ہیں کون کون سے پہلا transcription دوسرا translation so now what is the transcription پہلے دیکھیں پہلے دیکھیں یہ یہاں پہ آجائے یہ اس ڈیگرام پہ آجائے دیکھیں dna تھا dna سے کیا بن رہا ہے dna that is called replication dna سے کیا بن رہا ہے dna that is called replication اب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک that is called gene expression اس کو کیا کہتے ہیں gene expression یا تو dna سے dna بن جائے گا اس کو ہم replication بول دیں گے یا پھر اسی dna سے کیا بنتا ہے RNA that is called transcription that is called transcription اور اس میں جو dna سے جو rna بنتا ہے that is called transcription ٹھیک ہے سمجھا گیا تو یہ آپ کا پہرہ حصہ ہو گیا transcription ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیسے بنتا ہے اس کو repeat کر دوں اس کی repetition repeat اس طرح ہے کہ دیکھیں یہ 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 ہے replication dna replication اور یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے gene expression ٹھیک ہے dna سے dna کا بننا dna سے dna کا بننا that is called dna replication ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک gene expression gene expression میں کتنی چیزیں آتی ہیں تو پہلی transcription دوسری translation what is transcription dna سے rna کا بننا is called transcription اب اسی rna سے protein کا بننا that is called translation سمجھا گئے اب اس کو ہم ڈیٹیلز میں آگے دیکھیں گے بس یہی اسی کو ہم نے دیکھنا ہے سال مالی کیلہ بیالوجی سے یہ اسی ڈیاگرام کے اوپر کہ پہلے replication دیکھیں گے پھر transcription دیکھیں گے پھر translation دیکھیں گے اور proteins کا فنکشن وہ ساری چیزیں ہمیں انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور پراسس ہوتا ہے پراسس کرنے سے پہلے ریٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ genetic information is stored in the base sequence of dna molecules اور وہ اس base sequence کو کیا کہتے ہیں gene ultimately during the process of gene expression this information is used to synthesize all the proteins made by organism تو تمام proteins اس information سے بنتی ہیں ٹھیک ہے آپ کی جتنے بھی proteins بنتی ہیں classically a gene is a unit of the dna that encodes a particular protein or rna molecule یہ بات کیا کہہ رہا ہے کسی کو سمجھ آئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا dna ہے وہ کہتا ہے dna کے اوپر یہ proper کیا ہے اس کا gene ہے وہ کہتا ہے یہ والا gene یہ dna سے کیا بنے گا rna rna سے کیا بنے گی protein وہ کہتا ہے یہ والا gene یا تو کسی proper rna کو کسی proper rna کو encode کر رہا ہے یا تو اس سے کوئی proper protein بنے گا میں نے پہلے کہ جین یہ بھی gene یہ بھی gene یہ بھی gene یہ بھی gene تو ہر gene proper protein کو code کرے گا proper rna کو encode کرے گا ڈیفرنٹ کو یہ ڈیفرنٹ پروٹین بنے گا یہ ڈیفرنٹ پروٹین یہ ڈیفرنٹ پروٹین سمجھ آگئی یہ بات سمجھ ریسپونس کیا کریں تاکہ مجھے لگے کہ سمجھ آگئی very good that is directing نہیں بنائے گا لیکن ان کوڈ کر رہا ہوگا ان کوڈ کر رہا ہوگا پہلے آپ کو پہلے آپ کا کیا بنے گا rna پہلے transcription ہوگی تو پھر translation ہوگی ٹھیک ہے اور immunology میں ہم نے پڑھے تھے transcription factors یاد ہیں transcription یہ میں دوبارہ بنا رہا ہوں DNA DNA سے RNA RNA سے proteins ہم نے پڑھے تھے transcription factors وہ جا کے آپ کے اسی DNA کی transcription کراتے تھے ٹھیک ہے اور جب اس کی transcription ہوتی تھی تو DNA سے RNA بن جاتا تھا پھر RNA سے proteins بنتی تھی وہ آپ کے cytokines بنتے تھے interleukins بنتے تھے یاد ہے وہ proteins تھی ساری وہ اس طرح بنتی ہے دیکھیں ہم ایسا سبجیکٹ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو ہمیں بیسے سان لگے لگے گا کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے پیچھے سے ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے چلے آگے دیکھیں آلتھو this definition is now complicated by our کسی کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے ستا ٹھیک کا plan میں بھی لکھی ہوتی ہے چلے اچھا اور دیندر اپڑکیشن سمجھ آگئی جینر ایکسپریشن سمجھ آگئی transcription translation اب ایک اور پروسس ہوتا ہے reverse transcription what is reverse transcription reverse transcription یہ ہوتی ہے کہ آپ نے DNA سے کیا بنایا ہے RNA اب اب اس RNA کو use کریں گے اور کیا بنا دیں گے DNA that is called reverse transcription transcription کا کیا ہے reverse ہے so it is called reverse transcription اچھا ایک لفظ ہوتا ہے template 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 کے کیا معنی ہوتے ہیں which doctor is the genius sorry مطلب جس چیز کو مجھے آپ لوگ آنچہ سمجھ نہیں آ رہے کیونکہ آپ نے ایک ایک کر کے نہیں دی سب نے ایک کٹھے دنہ start کر دیا جس چیز کو ایزے ہم base لیں گے کہ اگر ہم RNA کو اٹھا کے اس کو use کر رہے ہیں RNA کو use کر کے DNA بنا رہے ہیں تو RNA as a template ہمارے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم ادھر DNA سے کیا بنا رہے تھے RNA تو مطلب DNA کو use کر کے ہم RNA بنا رہے ہیں so here RNA is the template so DNA is a as a template so it's important mcqs کہ in the DNA in the transcription which one acts as a template DNA or RNA DNA and in reverse transcription which one acts as a template ٹھیک ہے تو RNA سمجھا گئے بات اچھا اس میں جو enzyme involved ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے reverse transcriptase enzyme involved reverse transcriptase reverse transcriptase enzyme involved یہ enzyme یہ enzyme اس RNA کو use کر کے کیا بنا دے گا DNA بنا دے گا that is called reverse transcription اسی اسی کا دیکھیں اسی کو اسی enzyme کا ایک اور نام ہوتا ہے اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے DNA سے کیا بنا دیا RNA یہاں پر جو enzyme involved ہوتا ہے that is called ڈینے پولیمریز تو آپ جب ڈینے سے ڈینے سے ڈینے بناتے ہیں جب ڈینے جب ڈینے سے ڈینے بنائیں گے تب کیا ہوگا ڈینے پولیمریز ٹھیک ہے جب ڈینے سے ڈینے سے ڈینے بنے گا enzyme involved named as ڈینے پولیمریز جب ڈینے سے ڈینے بنے گا enzyme involved ڈینے پولیمریز جو چیز بن رہی ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اگر ڈینے بن رہا ہے تو enzyme involved کونسا ہوگا ڈینے پولیمریز اگر ڈینے بن رہا ہے تو enzyme involved کونسا ہوگا ڈینے پولیمریز ٹھیک ہے یہاں پہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ کیا بن رہا ہے ڈینے so what will be the name of the enzyme ڈینے pequena ہے ڈینے پولیمریز instrument감ka ڈینے پولیمریز ڈینے پولیمریز ڈینے پولیمریز ہے آپ بہ puis تھاب انڈیے پولیمریز یوں پولیمریز율نے پولیما ڈینے پولیمریز start ڈینے другой een ڈینے پولیمریز ڈینے پولیمر angle in the DNA replication and DNA polymerase involved in the reverse transcription this enzyme is also DNA polymerase but named as RNA directed RNA directed DNA polymerase yes it is DNA polymerase لیکن یہ enzyme کو direct کون کر رہا ہے RNA direct RNA سے کیا بان رہا ہے DNA DNA polymerase لیکن RNA directed DNA polymerase یا پھر reverse transcriptase ہے اس کو کون direct کر رہا ہے آپ کے DNA polymerase کو replication میں DNA ہی اس کو کیا کر رہا ہے direct کر رہا ہے تو اس کو آپ بولیں DNA directed DNA polymerase یا simple بول دیں DNA polymerase ٹھیک ہے لیکن جب آپ reverse transcription میں DNA polymerase بولیں گے تو اس میں یا تو reverse transcriptase کا لفظ use کریں یا پھر اس میں یہ کہنا لازمی ہے کہ RNA directed DNA polymerase سمجھ آ گئی ہے کہ یہ central لگما کیا ہوتا ہے DNA replication کیا ہوتی ہے gene expression کیا ہوتی ہے transcription کیا ہوتی ہے اور translation کیا ہوتی ہے اور proteins بھی آپ کو بھلکا بھلکا پتہ چال گیا ہوگا ہے کہ proteins کے اس کام آتی ہے کیا ہوتا ہے تو next time جب میں یہ words use کروں گا کہیں پر بھی تو I hope so that کہ آپ کا question نہیں ہوگا sir what is the central dogma what is the transcription what is the translation and what is the DNA what is the gene what is the DNA polymerase what is the reverse transcriptase یہ question ہوں گے آپ کے کس نے کہا yes sir Dr. Jans still I have a question ہوگا ہے اچھا یہ والا cycle یہ جو reverse transcription ہوتی ہے یہ ایک virus کے اندر بہت مشہور ہے اس virus کا نام کون مت آئے گا no yes but specific ہوتا ہے اس کا جو retro virus retro virus live cycle ہوتا ہے اس میں یہ کافی famous ہوتا ہے اس کا جو enzyme ہوتا ہے that is called reverse transcriptase retro virus آپ کے RNA use کر کے اس سے کیا بنا رہتا ہے سمجھا گیا یہ it is the name of the same enzyme ایک enzyme کے دو نام سمجھا گیا یہ پاکی بات ہے very good تو ہم ریڈنگ کرتے دیکھیں gene expression and DNA replication are compared below transcription is where dr zubair آپ کے آز آ رہی ہے اس میں the first stage is gene expression involves transfer information found in the double stranded DNA molecule to the base sequence of single stranded RNA molecule جو آپ DNA ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے DNA کیا ہوتا ہے double stranded please focus here not there DNA کیا ہوتا ہے double stranded اور RNA کیا ہوتا ہے single standard تو وہ یہی بات جہاں پہ کر رہا ہے یہ بات دیکھیں کہ جو آپ کا transcription ہوتی ہے transfer of information found in double standard DNA جو information آپ کے double standard DNA میں ہوتی ہے that will be transferred to the base sequence of single RNA molecule تو information double سے کہاں آرہی ہے single میں آرہی ہے ٹھیک ہے یہ بات کہہ رہا ہے if RNA molecule is a messenger RNA then the process known as translation converts the information in the RNA base into یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے کچھ کو سمجھ آگیا ہوگا اور کچھ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا دیکھیں RNA کی types ہوتی ہے بیسے بہت سی types ہوتی ہیں لیکن three types ہوتی ہیں messenger RNA transfer RNA 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 جس کے پاس message information that is called messenger RNA پڑھیں گے اس کی اور بھی types ہوتی ہیں دو تین وہ بھی ہم پڑھیں گے آپ یہ کو ایک مینو ایسیڈ دوسرا مینو ایسیڈ یہ پولی پیپٹائیڈ بناتی جائیں گے آپس میں chain بنائیں گے پولی پیپٹائیڈ کی ایک مینو ایسیڈ دوسرا مینو ایسیڈ تیسر مینو ایسیڈ تو یہ ایک chain بن جائے گی that is called پولی پیپٹائیڈ آر proteins تو بس یہ چیز یار رکھیں کہ مینو ایسیڈ مل کر proteins بناتی ٹھیک ہے پر مسنجر آرہنے اس میں موسی انوال ہوتا ہے ٹرانس کیا ہوتی ہے ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے دن سیل دیوائیڈ ایچ داکٹر سل مست ریسیو ایک ریسیو جنی انفرمیشن دیوائیڈ ہوتا ہے تو ان کے پاس انفرمیشن جو نمبر پورے ہونے چاہیے ان کے پاس 46 DNA replication is the process in which each chromosome is duplicated before cell ڈی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بھی بتا جائے کہ کیا ہوتی ہے سو now here is a little bit comparison between the gene expression and DNA replication جو ہم نے یہ میں heading ڈالوں آپ answers آپ لوگ نے لینے type of nucleic acid being made کہ ان میں جو nucleic acid بنتے ہیں ان میں کیا difference ہوتا ہے gene expression کے دورہ nucleic acid کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتا دو باتا nucleic acid کی دو types ہوتی ہیں کون کون سی DNA RNA Deoxy Rabonucleic acid and Rabonucleic acid nucleic acid کی دو types ہوتی DNA and RNA what is the difference between DNA and RNA پہلا تو یہ ہی ہے کہ یہ double سینرڈ ہوگا DNA RNA کیا ہوگا یہ سب کو پتا ہوتا ہے دوسرا difference کون بتائے گا thiamine اور uracil dna me uracil kahan rna چلے وہ بھی ٹھیک dna کو dna کی بولتے چلے میں اس طرح پھٹ دو oxy oxy is removed d mean that remove oxy mean that oxygen at carbon number 2 carbon number 2 carbon number 2 oxygen missing hoگی that will be called the dna or rabo nucleic acid carbon number 2 oxygen missing نہیں یہ بھی detail میں دیکھیں گے بس آگیا تو میں نے بتا دوں اچھا اب کون بتائے گا اب تو آپ کو سمجھ آگیا کہ nucleic acid کیا ہوتے ہے اب مجھے بتائیں nucleic acid being made type of nucleic acid gene expression کے دوران nucleic acid کی کون سی ٹائپ بنتی ہے rna simple transcription کے دوران gene expression میں transcription اور translation ہوتی ہے تو اس میں nucleic acid کی کون سی ٹائپ بنے گی ادھر rna بنے گی اور replication میں کون سی ٹائپ بنتی ہے of course dna dna سے کیا بن رہے dna it was very simple question کہ gene expression کے دوران nucleic acid simple اچھا ایک اور بات جو کہ importance ہی ہے وہ یہ کہ جو difference ہوتا ہے gene expression میں اور dna replication میں دیکھیں جو آپ کی replication ہوتی ہے na replication اس میں double salitive میں نے کہا ایک identical copies بنتی ہے یہ ہے بلکل اسی طرح کی دوسری بانی یہ سارے کا سار dna کیا ہو جائے جو transcription ہوتی ہے transcription میں آپ کا یہ sara dna transcribe ہو کے rna نہیں بنے گا سارا transcribe ہو کے rna اب یہ سوچ رہے ہوں گے یہ double salitive پورا transcribe ہو جائے گا اور پورا اسی طرح کیا بن جائے گا rna no nothing ایسا کچھ بھی نہیں یہ یہ چھوٹے چھوٹے parts یا تو ایک gene transcribe ہوگا یا اس gene کا چھوٹا حصہ transcribe ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا چھوٹا حصہ بن جائے آپ rna بن جائے اس سارا dna اس میں transcribe نہیں ہوگا اس میں اس کا چھوٹا حصہ کیا آپ transcribe ہوگا لیکن dna replication میں پورا DNA کیا سمجھا گئی یہ بات ہے very good doctor javeria very good کیونکہ further اس نے کیا کرنا ہے different proteins بنانی ہے ہر ایک gene کے پاس different proteins کے پاور 8 nucleotides کا size ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کا transcription میں جو ہوتا ہے transcribe اس کا تقریبن 10 4 10 5 5 ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا پار اس کا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کا half ہو رہا ہے ایسے 10 ڈی 4 5 ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا بہت زیادہ ریفرنس آ رہا ہے اگر یہ ڈی 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 اور یہ کیونکہ جب آپ اضافی چیز بتا رہا ہوں بائیو کیم لیپ تکنیک کے والے سے کہ جب آپ ڈی 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 ڈ تو پہلے آپ کو DNA کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں انزائیم کے مطابق سے اس کا انزائیم کا نام کیا ہوتا ہے restriction endonuclease enzyme نام سناؤں ہے restriction endonuclease enzyme جہاں پہ AIDS لگ جائے وہ کیا ہوتا ہے انزائیم ہوتا ہے restriction endonuclease enzyme یہ انزائیم کیونکہ آپ کا DNA بہت بڑا ہے tenders for 8 nucleotide base pairs ہیں and what is the nucleotide base pairs again the question اس کا آنثر میں آگے دوں گا next topic ہمارا ہے یہ یہ بہت لگا ہے تو یہ ہے کہ یہ بہت لنبا ہوتا ہے آپ کا DNA کیا ہوتا ہے بہت بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کا ہم complete کو اٹھا کے اس کا examine نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو restriction endonuclease enzyme مطابق سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کرتے ہیں یہ ٹکڑا یہ ٹکڑا یہ ٹکڑا ایسے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں پھر ہم اس کا examination کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن RNA کو ہم کر سکتے ہیں examine without breakdome کیونکہ وہ ہوتا ہی کیا ہے سمال ہوتا ہے اس کو ہم نے توڑنا ہی نہیں ہے وہ ہوتا ہی سمال ہے تو اس کا ہم examination کر سکتے ہیں یہ concept سمجھ آگیا ہے کہ اس میں پورے کا پورا DNA replicate ہوتا ہے اور transcription میں small part اس کا کیا ہوتا ہے transcribe یہ بھی ہے اس کا ایک difference ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سیل ہے یہ نیوکلیس ہے replication کہا ہوتی ہے DNA سے DNA کا بننا نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے transcription کہا ہوتی ہے DNA سے آرنے کا بننا یہ بھی نیوکلیس کے اندر ڈیٹیل میں بتاؤں ہے میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ آپ کا سیل ہے یہ نیوکلیس ہے میں دوبارہ آپ کو central dog میں بتانا جا رہا ہوں ایک اور شکل کے ذریعے یہ آپ کا نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا genetic information is located in the nucleus تو آپ کا DNA nے ڈیوکریارس کی شکل میں اب یہ ڈیوکریارس کی بتانا پڑے گا کہ جو ڈیوکریارس ہوتے ہیں ان میں بعض نیوکلیس ہوتا ہے جو پروکریارس ہوتے ہیں ان میں نیوکلیس نہیں ہوتا ان کی genetic information cytoplasm میں ایسے بکری بڑی ہوتی ہے اب in case of ڈیوکریارس آپ کا DNA کہاں پڑھا ہوئے ہیں نیوکلیس کے اندر پڑھا ہوئے ہیں اب اسی DNA سے DNA کا بنانا that is called DNA the first part of central dogma that is called replication یہ کہاں ہوتی ہے آپ کے نیوکلیس کے اندر ہوتی ہیں اب اسی DNA سے دوسرا چیز کیا تھی gene expression ہو رہی تھی یہ تو ہوگی replication gene expression کا پہلا پال چا تھا trans اس میں کیا بننا تھا آپ کا RNA تو transcription trans اور DNA replication both happen زندہ نیوکلیس دونوں نیوکلیس میں ہو رہی ہیں اب جب یہ RNA بن جاتا ہے نا تو یہ یہاں سے بہر موو کرتا ہے مگریٹ کرتا ہے اور یہ پہن جاتا ہے سیٹو پلازم کہاں پر اور سیٹو پلازم آپ کے کیا ہوتے ہیں ribosomes یا تو کچھ ribosomes free float کر رہے ہوتے ہیں چلے کیا یاد کریں گے یہاں پر آپ کو ایک اور concept دے دیتا ہوں جو کسی کے پاس میرے خیال دے نہیں ہوتا ڈاکٹر بن چکے ان کے پاس پھر بھی یہ concept نہیں ہوتا ribosomes ٹھیک ہے اب ribosomes دو طرح کے ہوتے لیکن آپ کا جو راف انڈوپلازمی ریٹیکولم ہوتا ہے اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اس طرح داندار لگے ہو ہوتے ہیں یا تو آپ کے ribosomes سیٹوپلازم میں free float کر رہے ہوتے اب دونوں ribosomes کا کام کیا ہوتا ہے protein formation دون کیا کرتے ہیں protein formation اب اب یہ بتا دوں DNA سے RNA بن گیا RNA یہ بہر مگریٹ کیا یہ ribosomes کے پاس آفتا ہے یا تو وہ ribosomes راف انڈوپلازم ریٹیکولم پر لگے ہوئے ہیں یا پھر سیٹوپلازم پڑے ہوئے ٹھیک ہے اب اس کا کام کیا ہے اس RNA کا ribosomes کے ساتھ مل کر protein بنانا بنانا دونوں ribosomes نے کیا بنانی ہے میرا question یہاں پر یہ ہے کہ سیل نے کچھ پروٹینز اپنے اندر رکھنی ہوتی ہے اس کے اپنے کام آنی ہوتی ہیں کچھ پروٹینز اس نے بیر ریلیز کرنی ہوتی ہے تو ہمارے کون سے ribosomes سیل کی اپنی پروٹینز بنائیں کریں گے اور کون سے جو ہے نا وہ بیر ریلیز کریں گے کون سی ایک ایک کر بتا ہے نا رفتر جو اور آپ جو آپ کی دیکھیں میں بتاتا ہوں جن کو نہیں بتا ribosomes جو endoplasmic reticulum کے اوپر اٹیچ رفت endoplasmic reticulum کے اوپر ان کا کام بھی کیا ہے پروٹین فارمیشن لیکن یہ وہ والی پروٹین بنائیں جن پروٹین نے سیل سے بہر مو کرنا ہے ان سیل سے سیکریٹ ہونا ہے بہر جانا ہے اور جگہ پروٹین ہوتی ہیں تو وہ والی پروٹین کون بنائے گا یہ یہ سے بہر مو کر جائیں ٹھیک ہے اور جو پروٹین آپ کے سیل کے اپنے کام کی ہیں ٹھیک ہے سیل ٹریفکن پروٹین ہیں ایکٹن ہیں میوسین کچھ بھی ہیں وہ کہاں بنے گی آپ کی جو فری فلوٹنگ ریبوسون ہیں ان کے اوپر جو آ کے آپ کے لگیں گے سنجر آرہنے سمجھ آگیا تو اب آپ لوگ نے آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے جین ایکسپریشن وہ کہتا ہے کہاں پہ ہم مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے جین ایکسپریشن کی جو ٹرانسکریپشن ہوتی ہے اور ڈین ریپلیکیشن کہاں ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ DNA ریپلیکیشن کے دوران ایک difference یہ ہے DNA ریپلیکیشن کے دوران کون سا انزائم involved ہوتا ہے DNA polymerase اور gene expression کے دوران کون سا انزائم involved ہوتا ہے RNA polymerase of course transcription is the part of the gene expression so enzyme is named as RNA polymerase ٹھیک ہے تو یہ ایک difference یہ والا تھا آسان سا اس کے بعد اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کی جو transcription ہوتی ہے جو transcription وہ throughout the interface ہوتی رہتی ہے میں بتا نا بھی cell dvn کے دو parts ہوتے ہیں cell dvn کے ایک بتا نا تھوڑے دیر پہلے اور جو transcription ہوتی ہے یہ پورے آپ کے interface کے دوران ہوتی رہتی لیکن جو آپ کی replication ہوتی ہے وہ صرف اور صرف s phase کے دوران ہوتی ہے interface کے مزید 3 parts ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا g1 phase s phase and g2 phase g1 phase is called g1 phase because it is called 3 parts ہوتی ہے پہلے اپنے نہانا ہے پھر اپنے change کرنا ہے پھر آپ سرکی photo لگانا ہے جو بھی ہے پہلے پہلے پھر اپنے ڈریس ٹھیک کرنی ہے پہلے g1 phase gap 1 پھر s phase synthesis phase synthesis phase اس میں اپنے DNA کو synthesis کرنا ہے اور g2 phase gap 2 0 phase بھی ہوتا ہے اس کو detail میں پڑھیں گے ابھی ہم detail میں چلے گے پھر ادھری بیٹھ رہیں گے وہ ایک topic ہے detail میں ہے پورا metrate cell detail میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ s phase کے دوران ہوتی ہے بتانے کا مقصد کیا تھا dna replication s phase کے دوران ہوتی ہے جب transcription پورے interface ہوتا ہے وہ اس میں ہوتی ہے سمجھ آگئی ہے کہ نہیں سمجھ کہہ رہا تھا کہ cell devian کے دو parts ہوتے ہے ایک ہوتا interface ایک ہوتا ہے جو interface ہوتا ہے اس میں آپ کی transcription ہوتی ہے وہ throughout the interface ہوتی رہتی ہے لیکن replication just during s phase ہوتی ہے سمجھ آگئی ہے challenge اور اور وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو آپ کی gene expression ہے simple سی بات ہے جو آپ کی gene expression ہے وہ آپ کی تمام body کو جتنی قسم کی proteins need all kinds of proteins جو آپ کی body need all kinds of proteins synthesis by gene expression of course آپ کو پتہ DNA RNA بنے جتنی باقی جو اضافی پویٹس میں نے باتا ہے جو یہاں پر نہیں لکھے ہوئے وہ آپ نے لکھ لیا ہوں گے اگر نہیں لکھے تو سیم بہی چیز میں اپنی بک بھی لکھ رہا ہوں تو جیسی بائی کمیسٹی کپلیٹ ہوگی تو آپ کو ہر وہ لفظ اس بک میں مل جائے گا جو میں اضافی خود سے بولتا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی question آپ لوں گا یا یہاں تک کچھ سمجھنا ہی ہو سمجھ آگئی ہے باقی بات ہے آگے پڑھنے کا mood ہے کہ کافی ہے کافی ہے جو کہتے ہیں کہ آگے بھی پڑھنے ہے ہینڈ ریز کریں چلنے کافی ہے آج کے لئے ترہ کافی ہے introduction تھا کال انشاءاللہ ہم نکلوٹائرز پڑھیں چلنے جی ہوکے اللہ حافظ